اس کے اوپر ڈسکشن ہونی چاہیئے تھی پھر فیصلے ہونے چاہیئے تھی جس طرح بجٹ کے اوپر پیپلز پارٹی صرف کہانی کر رہی ہے وہ ہم آگے چل کے بات کریں گے بھی صرف بہرحال وہ پنجاب کا میں ابھی ایک دوست کے ساتھ بیٹا تھا فرید ہے ہمارا دوست تو اس میں ایک ٹکر چل رہا تھا کہ طلاق پہ سو روپے سے جو سٹام ہے وہ ہزار روپے کا کر دیا دے گا اس نے کہا یار جس کے ساتھ طلاق ہوتی ہے اس کو تو کچھ پیسے پلے سے دینے چاہیئے بس اس کے علاوہ کوئی بجٹ نہیں ہے یہ اے آسف بس یہی ہے جی بجٹ آگیا ہے چلے گا بلکہ اس سے بھی ورس چیزیں نظر آ رہی ہیں کیونکہ ایک امید ہوتی ہے نا جب امید ٹوٹ جائے کام آدمی کی کہ چلے جی بجٹ پہ بڑے لوگوں کا انعصار ہوتا ہے کہ اس کے بعد چیزیں بہتر ہوں گی تو اب تو وہ انعصار ہی ختم ہو گیا میں پھر وہی بات کروں گی تنخواہ دار طب کا ظاہرہ آپ بھی تنخواہ لیتے ہیں تو ہمیں تو کوئی ریلیف نہیں ملا دیکھیں پہر شاہد انساری صاحب نے وہ شباز رانہ کے سوال کا ذکر کر دیا اچھا عجیب بات ہے کہ وہ میں اکثر دیکھا کرتا ہوں کہ جب شباز رانہ کے ہاتھ میں مائک آتا ہے تو اکثر پریشان ہو جاتے ہیں اس کے بعد ایک اور سوال ہوا تھا بڑا زبردست جو سناولہ نے کیا تھا اور اس پہ کلیپ ہوئی وہاں میں نے یہ منظر پہلے نہیں دیکھا اس سے ان کو سمجھ جانا چاہیے کہ حالات کیا ہیں لوگوں کے مطلب کس طرح سے لوگ فیل کر رہے ہیں اور وزیر خزانہ صاحب کو اتنا درد ہے ان کو جب ان سے پوچھا گیا کہ دودھ پہ آپ نے ٹیکس لگا دیا ایک روپے بڑھا دیا تو کہتے ہیں دودھ تو میڈل کلاس اور امیر کا بچہ پیتا ہے یعنی کہ غریب کے بچے کو آج کے بعد اس ملک میں دودھ پینے کا کوئی حق نہیں ہے وہ اس کو ویسی مار دیں پانی ڈال کے پلائیں دودھ آپ پلائیں نہیں سکتے مطلب یہ ہماری اشرافیہ ہے حضور اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے ٹیکس جو لگانا ہے انکم ٹیکس اس کے لیے ہم نے ایک کمیٹی بنا دی ہے جو چار مہینے میں فیصلہ کرے گی کہ کتنا ان میں سکت ہے کہ ان پہ ٹیکس لگا دیا جائے اور ہم فوری طور پہ یہ جو مرات ہیں ہمارے اشرافیہ کی یہ ہم ختم کر رہے ہیں جیسے دوہزار یونٹ بجلی کے ہیں فیول فری ملتا ہے رینویشن پہ اتنے خرچ ہوتے ہیں پرائیم نیسٹر ہاؤس کا ہم نے خرچہ کم کر دیا ہے پریزیڈنٹ ہاؤس کا کم کر دیا ہے پارلیمنٹ ہاؤس کے ہم نے خرچے کم کر دی ہیں مجھے یقین آتا کہ واقعی آپ سیریس ہیں آپ سوچ رہے ہیں کہ یار اس ملک کا جو عام آدمی ہے خیر یہ ہمیں عام آدمی نہیں خاص سمجھتے ہیں عام تو یہ خود کو سمجھتے ہیں کہ وہ جو جتنا بوجھ برداشت کر سکتا تھا اس سے ہم بہت زیادہ بوجھ ڈال چکے ہیں تو میں سمجھتا کہ ان کو ہماری بڑی فکر ہے مطلب بڑا کیجول تھا نا وہ علی پرویز ملک صاحب کا بھی کہ یہ وہ ترخواہ دار پہ نہ لگاتے تو اور کیا کرتے مطلب آفرین ہے آپ لوگوں کو سیلوٹ کرنے کو دل کرتا ہے کہ ہمارے حکمران ہیں آپ لوگ کو مطلب کیا بات ہے یار اتنی کیلسنس کہ جی لگا دیا ہے اب ٹیکس بچ ٹھیک ہے اب بھگتو دو ٹیکس اور بات یہاں ختم نہیں ہوگی جولائی کی جو سیلڈی آپ اور میں اور رانہ صاحب اور یہ علیہ صاحب اور انسائری صاحب اور فیصل لے کے جا رہے ہوں گے گھر اور اس کے بعد جب ہم بازار میں نکلیں گے چیزیں خریدنے تو آپ یقین کریں کہ آپ کو لگے گا کہ اتنی سیلڈی کیسے کام ہو گئی جو حالت ہونے جاری ہے ہماری اور اس میں نہیں 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 ایاس صاحب ایک فکرہ چھوڑ گئے جو سیلڈی لے کے جائیں گے اس میں ٹیکس کی صورت میں ویسے ہی پچیس پرسنٹ کمی ہو چکی ہوگی نہیں وہی میں کہہ رہا ہوں نا کیونکہ تنقاط نہیں بڑی نا آپ نے ٹیکس بڑھ گیا بلکل اور وہ جو آپ نے شروع میں بات کی کہ وہ کیش والی ہمارا ادارہ بھی عجیب ہے خدا کی قسم کہ وہ مطلب بینکیں تھرو ہمیں بھیج رہا ہوتا ہے ٹرانزیکشن کر رہا ہوتا ہے کہ یار چلو مطلب ٹیکس چلا جائے قومی خزانے میں تو سیلڈ بہت سارے ادارے کیش بھی دیتے ہیں وہی میں کہہ رہا ہوں نا کہ یہ ہمارا ادارہ بھی عجیب ہے کہ وہ ہمارا ٹیکس تو چونکہ بڑھتا جا رہا ہے اللہ کے فضل سے اور وہ تو کم ہو نہیں سکتا لیکن سر ایک بات کہنی چاہیے آپ کو تنخواہ نہیں بڑھتی لیکن ٹیکس بڑھ رہا ہے ٹیکس بڑھتا ہے ہمیشہ ظاہر ہے مطلب اس میں کوئی بات نہیں ہے میڈیا بھی کرائسز میں ہے نا اس ملک کا ہر ادارہ کرائسز میں ہے اور جن کو کرائسز میں ہونا چاہیے وہ عیشیاں کر رہے ہیں وہ سکون لے رہے ہیں اس ملک میں ان پہ اثر ہی نہیں ہوتا بجٹ آئے نہ آئے ان کو کیا فرق پڑتا ہے پٹرول انہوں نے آپ کو بارحال خوشکبری سنا دیئے کہ یہ کمشت ہم نہیں یہ لے بھی بڑھانے جا رہے ہیں آہستہ آہستہ بڑھائیں گے آہستہ آہستہ مطلب وہ آپ کو سلوپ وائزننگ کریں گے زہر آہستہ آہستہ آپ کے جسم میں داخل کریں گے تاکہ ایک دم آپ کی موت نہ ہو جائے اور لوگوں سے مطلب ایک مطلب غریب آدمی آپ یہ بتائیں کہ کوئی بچہ اگر اس کا کالیج آئے رہا ہے اس نے اس کو موبائل لے دیا ہے تو اس کے بھی پچھتر روپے کٹ جائیں گے یہ کیا اس ملک میں کون پالیسیاں بناتا ہے کس طرح بناتا ہے میری سمجھ سے باہر ہے آپ امپورٹ کر لیتے ہیں لوگوں کو اور وہ بیٹھ کے تھنڈے کمروں میں پالیسی بنا لیتے ہیں اور کہتے ہیں جی بس ٹھیک ہے یہ دیکھیں نا جس سے زیادہ میں یہ بھی دیکھ رہا تھا کہ پرائیم نیسٹر صاحب کئی امکان ہے کل خطاب کا بھی مجھے نہیں سمجھا رہی کہ پرائیم نیسٹر صاحب خطاب میں کیا فرمانے والے ہیں وہ کیا تسلیدیں گے ہمیں بارال میرے خیال میں تو یہ ساری سیچویشن چلے میں نرم ترین الفاظ یوز کرتا ہوں افسوسناک جی فیصل صاحب محض افسوسناک یہ آپ کو لگتا ہے جو آیاز صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ سلو پوائزننگ کا کام کر رہے ہیں تو آلریڈی جتنی محشت کا برا حال اور پچھلے کئی سالوں سے عوام مہنگائی کی چکی میں پس رہے ہیں آلریڈی وہ تو اتنے زہریلے ہیں مطلب آپ سنے تو سہی نا ہے کام آدمی کو کہ اس کا گھر کس طرح سے چلتا ہے آپ کو لگتا ہے کہ وہ امید جو ایک بجٹ سے رکھی جاتی ہے وہ ختم ہو گئی یا آپ کو لگتا ہے کہ منی بجٹ لاکر کچھ نہ کچھ ریلیف دے گی حکومت آم آدمی کو منی بجٹ لاکر تو انہیں اور ہی بم پھاڑنے ریلیف کا کونسے ختم ہو گیا ہے میں سمجھتا ہوں آپ پیرابیٹ اداروں کو پتنی بغابت کر دینی چاہیے سب کو تنکھا ہے جو ہے نا وہ کیش میں دیں سہی ہے یہ ہم انکم ٹیکس کیوں دیں ہم کوئی ویلپیر اسٹیٹ میں رہتے ہیں جو ٹیکس کا کونسے ویلپیر اسٹیٹ میں یہ کہ ریاست ذمہ دار ہوتی ہے سہیت کی تعلیم کی آپ کے روزگار کی یہاں کون لوگ ہیں ریاست نے ہماری سہیت کی ذمہ داریاں لیوئی ہیں ریاست نے ہماری تعلیم کی ذمہ داریاں لیوئی ہیں ہمارے گھر تو پانی بھی نہیں آتا ہے ہم تو پانی بھی جو ہے وہ ٹینکر کے ذریعے جو ہے خرید کے طلباتیں سڑکیں یہاں پر نہیں ہیں سہیت یہاں پر نہیں ہے تعلیم جو ہے وہ یہاں پر نہیں ہے اور یہ ٹیکس اس لیے رہے ہیں کہ حکمرانوں کو عاشی کرنی ہے تو جس کی گردن فٹ ہو گئی ہے اس کو جو ہے اٹھی سری سے زبا کرے چلے جا رہے ہیں کرے چلے جا رہے ہیں بھائی خدا کا خوف کرے ہیں مددہ یہ ایک ہوتا ہے نا کہ رحم کھائے جاتا ہے جو جانوروں کے بالے بھی بھی ہے نا صلح رحمی سے پیش آؤ یہ انسانوں کے اوپر بھی جو ہے نا اتنے ظالم حکمران ہیں کہ انسانوں کے اوپر بھی جو ہے وہ رحم کھانے کو جو ہے وہ تیان نہیں ہے کہ بھائی کریں کیا ہمارے پر اپشن ہی نہیں ہے جو گرف میں آگیا ہے اس کا جو ہے وہ ٹیکس لیتا ہے باقی مافیاوں کے جو ہے وہ یہ پارلیمنٹ بن جاتی ہے جو اتنی بڑی جو سمگلنگ ہوتی ہے یا آپ صرف جو سگریٹ کا سیکٹر اٹھا لیں جو سگریٹ بن کے آرے ان پہ آپ کے جو ہے وہ ٹیکس ایک ہے اس پہ اس تک پہ تو آپ جو ٹیکس وصول کرنے کی آپ کی جو ہے وہ اوقات ہی نہیں ہے ان کا سارا کا سارا زور جو چلا وہ تنخہ دار پہ چلا یا جو پیسے ایڈ سوٹس کر جاتے ہیں ان سے جو ہے نا ان کسی نئے آدمی کو اس فریم میں لانے کی کہتے ہیں نا سلائیت صداد ہی نہیں رکھتے جو اتنے چیمپئن وزیر خزانہ صاحب آئے تھے بھائی یہی کام تو کوئی بھی کر لے تھا یہ تو بتایا نا کہ ان کے آنے سے کون سا ایسی اس ملک کے اندر معاشی صورتیال میں بہتری آئی جس کی بنیاد پہ وہ تو کہتے ہیں کہ ایک سال میں بڑی بہتری آئی ہیں معیشہ ٹریک پر چڑھی ہے بہت بہتری آئی ہے بہتری کا ریزلٹ آم آدمی تک نہیں آیا بہتری صرف وہی ہوتی ہے جو ایک آم انسان کو محسوس ہو اگر بہتری سے ان کے اور جو ہے کیا کہتے ہیں آمدنی بڑھ گئی ان کے وسائل بڑھ گئے ان کی اعاشیوں کبرانوں کی بڑھ گئی تو ان کے لیے بہتری آئی ہوگی عام آدمی کا بہتری سے کیا تعلق ہے عام آدمی اس وقت جو صورتیال ہو گئی ہے یقین کریں اگر یہ حکومت اس بات پہ خوش ہے کہ پورے ملک کے کروڑوں لوگ اس کو بدعویں دے رہے ہیں اور اس بات پہ خوش ہے کہ اپنا اکردار بچا رہے ہیں یقین کریں اکردار نہیں بچا رہے ہیں ان سب کو جواب بھی دینا ہے آخرت دنیا میں چلے ان کا اطاقت بڑھ لوگ ہیں کوئی حساب نہیں ہوگا بہتری مسلمان ہمارا ایمان ہے کہ ہمیں مڑنے کے بعد دوبارہ زندہ بھی ہونا ہے خدا کو بھی ہم نے جواب دینا ہے کس میں سے آپ خدا کے پاس جائیں گے